بھولو شمسی کی اور جیسے ہی میں نے ایسے کہاں پیچھے سے نکل آئیں میں کہاں جھنڈ کا جھنڈ عزاد ہو گیا پیچھے سے بہت ساری گوائیاں ہی شمسی کے نام میں میں پھر کہاں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ ایک دن پیچھے سے نمبر ون ہوں گے شمسی کے نام میں میں پھر کہاں آپ کی آشیشیں کھلیں گی شمسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو لوگ وچن کا عدر کر رہے ہیں آج ان کی زندگیوں میں آشیش آئے کیا سیا ہے ان کی زندگیوں میں آج سے آشی شے ٹرانسفر ہونے پھائیں شمسی کے نام میں اور یہ لوگ آج سے پویتراتمہ تیرے چمتکار کو دیکھنے پھائیں شمسی کے نام میں آج جو لوگ پویتراتمہ تیرے وچن کو آدر دے رہے ہیں پرمیشر ان کے گھر میں پویتراتمہ جی میرے پتہ آج سے کوئی بھی جنسادھارن نہ رہے آج سے کوئی بھی ان کا کام پویتراتمہ رکا نہ رہے آج سے بننے پھائیں شمسی کے نام میں بولو آمین سارے بولو حالیلویہ اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملا ہوں بولو کہ سونے مت دینا میرے کو آج سارے بولو حالیلویہ کچھ لوگ اپنے پڑوسی کو بتا کے بیٹھا کرو کہ جب میں سو ہوں تو مجھے چھوٹی مار دینا کچھ لوگ پیچھے بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں کہ رہے پرچار کب ختم ہوئے گا ہم تو اپنی جنانی کے لیے آئے ہیں یہاں پر ہم تو اپنے بچوں کے لیے آئے ہیں یہاں پر کچھ لوگ ایسے آئے ہیں آئے ہیں کہ نہیں کہ ہم تو اپنے پریوار کو ٹھیک کرانے آئے ہیں ہم نہیں سننے کے لیے آئے کچھ لیکن آج جو سن رہے ہیں وہ بھی آسیس پا رہے ہیں شمسی کے نام میں ہاں جی ہاں جی بچن کے ساتھ جلدی سے ہم بائبل کھولیں گے پہلا شمویل اور اس کا دس کا چھے ہم دھیان سے پڑھیں گے آج بہت سارے لوگ اپنی لائف میں سنگھرش پر سنگھرش کر رہے ہیں سن رہے ہیں کہ نہیں آج کتنے لوگ سنگھرش کر رہے ہیں اپنی لائف میں ایک چھوٹے سے مکان کے لیے بھی ایک چنگائی کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں ہو سکتا آپ چھوٹا سا کر جائیں آپ اس کو اتارنا چاہتے ہیں لیکن نہیں اتر رہا آپ سنگھرش پر سنگھرش کر رہے ہیں لیکن آج رات پویتر آتما نے مجھے کہا کہ جو لوگ ابھی اسی سمیں پانچ منٹ پہلے پویتر آتما نے کہا ان کو بول کہ میں آج ان کا سنگھرش ختم کروں گا ایشو مسی کے نامے جو لوگ ہار رہے ہیں اپنی لائف میں وہ لوگ جیتیں گے آپ کو بس ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے میری بات کو سننا ہے آپ کو ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے کہ پربو میرے بچے آپ سے جیتنے پائیں میرے پریوار کو چھولیں میری ناکامیابی ختم کر دیں میری آن سفلتہ ختم کر دیں آج آپ جب تک نہیں کہیں گے پرمیشر تب تک نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اندھے بکھاری کو آ کر پوچھا بول تو کیا چاہتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں چنگا ہونا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ آپ انگی کار کر رہے ہیں بار بار آپ بولو پرمیشر میں ناکامیابی جائے میری آن سفلتہ جائے میرے اوپر سے ہر شراب بندن توڑ دیا جائے پاویتر آتما میں آج تری حضوری میں رہنا چاہتا ہوں پتہ یشو مسی کے نام میں جو حالیلویہ بول رہے ہیں وہ آج جیتنے والے ہیں حالیلویہ آج کا ہمارا ٹوپی کا دیکھیں گے دھیان سے کہ کتنے جیتنے کے لئے کیا کریں سارے بولا حالیلویہ جو لوگ ہار رہے ہیں ان کو یہ ٹوپی کا دھیان سے دیکھیں جیتنے کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو آج بولا حالیلویہ جیتنے کے لئے آپ کو تین کام کرنے ہیں دیکھنا ہے سیکرٹ ہے یہ بائبل کے کہ پویتر آتما کی اگوائی میں چھلنا ہے آپ کو نمبر دو کرے کے پریئر لائف کو مضبوط کرنا ہے آج آپ اگر تب تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ گھر پہ پراتھنا نہیں کر کے آتے کچھ لوگ بولتے ہیں میرے لئے پروفیسی نہیں ہوا اس کا مطلب تیری پریئر لائف کم ہے میں ایک مان سکتا ہوں کسی ایسے وقتی کے لئے بھوشیوانی ہو جاتی ہے جو پہلی بار آیا ہوتا ہے لیکن پرمیشور اس کو رونگا دے رہا ہوتا ہے سمجھ رہے کہ نہیں لالا کی دکان میں ملتا نا رونگا یوپی میں کہہ رہے کہ وہ رونگا دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک بات سمجھ جائے کہ اس کے لئے جو بھوشیوانی ہوئے کل پویتر آتما اس کے لئے بہت ساری باتیں کر سکتا ہے آپ کو آشیرواد دے سکتا ہے لیکن آپ کو اس سے پہلے آپ کو پویتر آتما کے لئے آپ کو یہ تین پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے پویتر آتما کی اگوائی میں چلیں پویتر آتما کی اگوائی میں چلنا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرمیشور کی لکھی ہوئی باتیں دی ہوئی آگیاوں کو ماننا سٹارٹ کریں جو اس کے اندر لکھا آپ میں پرمیشور ایسا کروں گا تو اس کا مطلب ایک انجل آج رات سے آپ کا پیچھا کرے گا میں کروں دھن آتا نہیں ہے دھن کو پیچھے پویتر آتما بھیجتا ہے بہت سارے لوگ سو محنت کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ایک بھی آسیش نہیں ہے میں کروں اگر آج آپ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں پویتر آتما میں تری اگوائی میں چلوں گا میں کروں بزنس آپ کے پیچھے دوڑے گا شووسی کے نام میں کریں کہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ پرمیشور کی دی ہوئی انسٹرکشن کو فولو کریں اور کریں اپنے آپ کو شد رکھیں جب آپ اپنے آپ کو شد رکھتے ہیں پویتر آتما کی اگوائی میں چلتے ہیں اس کے دو ہی کام ہیں اس کا مطلب پویتر آتما جب آتا ہے تو اپنے لوگوں کو اگوائی کرتا ہے کہ ان کو بول ایک شکتہ کو بولتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو شد کریں تو آپ سورگ جا سکتے ہیں سورگ کا نوبہ کر سکتے ہیں پرمیشور کا درشن کر سکتے ہیں اور جب آپ پرمیشور کی دی ہوئی انسٹرکشن کا پالن کرتے ہیں تو اس کا مطلب پویتر آتما کی اگوائی میں چل رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو پرمیشور آت سے میں پویتر آتما کی اگوائی میں چھڑوں گا کہنا دوسرا پریئر لائف کو مضبوط کریں آپ دیکھیں دانیل نے تین ٹائم ہاتھ نیچے کریں دانیل نے آپ بہت اچھے بچے ہیں جب میں کہتا ہاتھ اوپر کریں ہاتھ اوپر ہیں اوپر ہی رہتے ہیں وہ ہاتھ نیچے کر لیے کرو مطلب پریئر لائف کو مضبوط کریں آپ نے اپنی پریئر لائف کو مضبوط کرنا ہے دانیل نے تین ٹائم گھٹنے ٹیکتا تھا اور یہاں پر بائبل بولتی ہے ایلیا سات ٹائم پراتھنا کرتا تھا موسیٰ جب ٹائم لگتا تھا تب ہی پہاڑی پر چڑھا جاتا تھا میں پھر کروں کہ اور تیسرا ابھی شکت کے ساتھ جڑے رہے ہیں میں پھر کروں ابھی شکت پلیس پر اگر آپ جڑے ہوئے ہیں ابھی شکت لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں کروں کہ آپ کا بزنس کبھی ڈاؤن نہیں جائے گا اوپر جائے گا اوپر آپ کے بچے ڈاؤن کبھی نہیں جائیں گے سٹڈی میں یاد رکھنا کہ آپ کی بڑوتری ہوگی کیوں کیونکہ بائے میں بولتی ہے کہ جیتنے کے لئے آپ کو ابھی شیک مانگنا ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ پاور نہیں ہے ابھی شیک مانگنا ہے آج ہاتھ اٹھا کے کہوں پر مشور میں تیرے سے آج ابھی شیک لے کر جانا چاہتا ہوں ابھی شیک جب آتا ہے میں کروں کہ روتے ہوئے لوگ ہسنے لگتے ہیں ابھی شیک جب آتا ہے دوست آتماں باہر جاتی ہیں کرجے باہر جاتے ہیں بیماریاں باہر جاتی ہیں دوست آتماں باہر جاتی ہیں میں کروں پویتر آتماں اندر آتی ہے شبسی کے لامے کہہ رہا ہے اس لئے ابھی شیک کو مانگنا جروری ہے بائی بل بولتی ہے جب ابھی شیک آتا ہے تو ایک منشعہ پہلے جیسا نہیں رہتا اپنے پڑوسی کو بولو اب تو پہلے جیسا نہیں رہے گا تیرا بزنس پہلے جیسا نہیں رہے گا تیری سوچ پہلے جیسا نہیں رہے گی کہا تیرے حالات تیری سیچویشن پہلے جیسا نہیں رہے گی میرے کو بہت جور لگانا پڑھ رہا ہے مائک میں میں ساؤنڈ والے کو بولوں تو ہی پرچار کرا گے سارے بولا حالیلویہ ابھی شیک کہہ رہا ہے کہ آپ کو جب آپ کے اوپر آئے گا میں کہہ رہا ہوں پہلے جیسا نہیں رہے گا ہم دیکھتے ہیں پہلا شمویل دس کے چھے میں دیکھو کیا لکھا ہاں پڑھیں گے پاسٹر شوک کے ساتھ تب یہوہ کا آتما تجھ پر بل سے اترے گا اور تُو ان کے ساتھ ہو کر نبوت کرنے لگے گا اور تُو پرورتیت ہو کر اور ہی منوشے ہو جائے گا بولو حالیلویہ دیکھو یہاں پر لکھا تب یہوہ کا آتما تجھ پر اترے گا اور تُو اس کے ساتھ ہو کر نبوت کرنے لگے گا میں نے کیا پوائنٹس بتایا آپ کو کہہ رہا کہ جب آپ پویتر آتما کی اگوائی میں چلتے ہیں تو پرمیشور کا آتما آپ کے اوپر آتا ہے اور کہہ رہا کہ اس کے بعد کہہ رہا کہ تُو اس کے ساتھ ہو کر نبوت کرنے لگے گا اس کا مطلب کہ آپ جب آپ کے ساتھ ایک ابھی شکت وقتی جڑا ہوئے تو اس کے بعد ابھی شیک اگر میرے اوپر ہے اور آپ اس سرچ میں آتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے اوپر مس ہے وہ آپ کے اوپر ٹرانسفر ہونے والا ایشو مسیح کے نام میں آپ آشیشو کو دیکھنے والے ایشو مسیح کے نام میں کہہ رہا کہ ساتھ ہو کر نبوت کرنے لگے گا نبوت کا مطلب بھوشیوانی کرنے لگے گا آپ بھی بھوشیوانی کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ بھی درشن کو دیکھ سکتے ہیں آپ بھی پرمیشور کے کاموں کو دیکھ سکتے ہیں آپ بھی پویتر آتما سے باتیں کر سکتے ہیں اپنے پڑوسی کو پوچھو کرنی ہے کہ نہیں لیکن بیڑی پیرا کرہ پرمیشور کو دیکھنا ہے شراب پیرا کرہ پرمیشور کو دیکھنا ہے اپنے آپ کو شد کرنا ہے کہ نہیں بھائی صاحب شد کیا ہے اپنے آپ کو ایک آئس کریم بھی نہیں کھاتا میں سڑک پر مجھے آئس کریم کھائے بھائی صاحب جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ یہاں میمبر گٹھے ابھی ہاں ابھی بچے کا بڑے گیا تھا تم کھائی دی شاید چھے چھے مینے سال سال ہو جاتے ہیں بجار میں جائے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں لیکن میں پھر کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں پھر لکھا یہاں پر کہ ابھی شیک جب آئے گا کہہ رہے ہیں کہ اسی سمیں پہلے جیسا نہیں رہے گا یہاں پر لکھا اترے گا اور تُو لکھا تُو پرورتت ہو کر اور ہی منشعہ ہو جائے گا ہالیلویہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر لکھا کہ اگر آپ صدھارن گفتی ہیں میں کہہ رہا ہوں آج کے بعد صدھارن نہیں رہو گے چرچ اگر آج آپ کا صدھارن سب بزنس ہے میں بھی بولتی ہوں جب ابھی شیک آئے گا تیرا بزنس صدھارن نہیں رہے گا آج کے بعد تیرے بچے صدھارن نہیں رہیں گے کہ آپ فیمس ہوں گے آج رات کے بعد لیکن ابھی شیک کو لانا پڑتا ہے ابھی شیک کو ماننا پڑتا ہے ابھی شیک آئے گا اور ابھی شیک کیسے آیا شاول کے اوپر ابھی شیک کیسے آیا شاول ایک صدھارن گفتی تھا لیکن جب وہ ایک پروفٹ کے ساتھ جڑا ابھی شیک وقتی کے ساتھ جڑا اور شمویل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اس کے اوپر آتما اترا اور اس دن کے بعد نکھا کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا پرمیشور کی بھکتی کرنے لگا اور تھوڑے دن کے بعد پرمیشور نے اس کو اس دیش کے اندر راجہ بنا دیا حالیلویہ کہ کیا کر رہا ہوں ابھی شیک آ جائے گا اور آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کی دکان پہلے جیسے نہیں رہے گی آپ کا بزنس پہلے جیسے نہیں رہے گا آپ کا بینک بیلنس پہلے جیسے نہیں رہے گا کیونکہ ابھی شیک جب آتا ہے تو کچھ نیا کر کے جرور آ جاتا ہے اپنے پروسی سے کہو آج کچھ نیا ہوگا میرے لیے لیکن آپ کو بشوانس کرنا ہے کہ آج ابھی شیک آئے گا میرے اوپر تو میں پہلے جیسے نہیں رہوں گا حالیلویہ اس کا مطلب ایک آدمی چینج ہو جاتا ہے اگر آپ کا پتی شراب پی رہے اور آپ کہہ رہے ہیں روچھر چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پرمیشور میرا پتی شراب پینا چھوڑ دے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا آپ کو کہنا ہے وہ کہہ رہی آمین کون کہہ رہا آمین آپ سوچنا ہے اور سمجھنا ہے میں کہہ رہا ہوں آج رات تیرا ابھی شیک آج میرے پتی کو چھوڑے میں پھر کروں کہ جب وہ آتما اوپر آئے گا کہہ رہا جب بل سے اترا طاقت سے اترا تو اسی سمیں وہ چینج ہو گیا شاول شاول نرا میں کہہ رہا ہوں پولوس اسی سمیں شاول پولوس بن گیا میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کی زندگیوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کوئی بھی دکھ ہے کوئی بھی ماری کوئی بھی سمجھ ہے لیکن آپ کو ابھی شیک مانگنے کی جرت ہے جب آپ ابھی شیک کے پاس آئیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بل کے ساتھ اترے گا آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے پتی نشیڑی تھا اب نہیں رہے گا آج کے بعد بچے نشیڑی تھے لیکن آج کے بعد نہیں رہیں گے اگر آپ سمجھے ہمیں تھے آج کے بعد نہیں رہیں گے کیونکہ بائی بیول نے بولتی کہ شاول پہلے جیسا نہیں رہا آج آپ کے اگر بزنس پہلے جیسے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ٹائم سے میں چھر چھا رہا ہوں لیکن میری پرستیتیاں اب بھی ویسی کی ویسی ہیں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کی زندگیوں میں رہے گا جو ابھی شیک کی ویلیو نہیں کرتے اگر آپ ویلیو سمجھ رہے ہیں ابھی شیک کی یہاں پر شاول نے کرے ایک فیصلہ لیا کہ میں پروفیٹ کے ساتھ جڑتا ہوں کیونکہ یہ ابھی شکت ویقتی ہے اگر آپ ابھی شکت جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں پرمیشور آپ کو نیچے سے اوپر لے کر جانے والا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سٹنڈرڈ کو اوپر اٹھانے والا ہے شمسی کے نام میں آپ کو لیول آپ کا اونچہ ہوگا آج کے بعد یاد رکھنا یہ پویتر آتما کی اور سے میرے پاس ایک ویقتی آتا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دلی سائیڈ سے کہیں سے سونی پچ پانی پچ کی طرف سے ایک آدمی میرے پاس آتا تھا وہ مجھے بتاتا تھا کہ میرے پاس بچے ہیں لیکن میرے بچے نشے کرتے ہیں اور اس کی لائف میں بڑا کرجا تھا پرابلم تھی لیکن جب اس نے پربو کو جانا اس کے بعد کہہ کہ وہ چر جانے لگا لیکن وہ بول رہا تھا میرے کو دس سال ہو گئے ہیں چر جاتے لیکن میرے اوپر کہہ کہ میری سمسیہیں وہیں کی وہیں ہیں اس کا مطلب کیا تھا کیوں وہ میرے پاس کیوں آیا پویت راتما نے اس کو یہاں پر کیوں بھیجا ایک رات وہ کھینے لگا کہہ رہا کہ پویت راتما سے میں پراتھنا کر رہا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ دکھ ہے بیماری ہے سمسیہ ہے کرج ہے لیکن اس نے پراتھنا کرنا نہیں چھوڑا میں نے کیا بتایا اس پوائنٹ کے اندر کہ پراتھنا کو مجبوط کرو اپنی وہ چاہیے کہ کیسی پرستیتی کے اندر تھا لیکن پراتھنا ہی کرتا آپ بیچ میں سے اٹھیں گے نہیں نیچے بیٹھ جائیں آگے بیٹھیں جو sit down اور کوئی کیبن سے باہر نہیں جائے گے نیچے بیٹھ جاؤ disturbنا کرییا کرو آپ کو پانی نہیں پینا ان کو پانی نہیں بلانا لوگوں پیچھ لوگوں پیلانا ہے دو دو منٹ میں ٹوائلٹ 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 بیٹھ جاؤ سننا دھیان سے بچن کے بیچ میں کوئی نہیں اٹھے گا آپ کو دھیان کرنا ہے کہ بائبل بتا رہی ہے کہ جو لوگ ابھی شیخ کا سممان کرتے ہیں ان کا standard آج رات اوچھا ہونے والا اچھا مسیح کے نام یہ ویکتی دس سال سے چار جا رہا تھا لیکن کوئی اس کی problem سمئی کی وہیں تھی لیکن اس نے ایک دن فیصلہ لیا کہ میں پراتھنا کرنا نہیں چھوڑوں گا اور پرمیشر سے پوچھوں گا تو ایک رات پویتر آتما نے اس کو میرے چرچ کے بارے میں بتایا جب میں چنڈیگڑ میں سیوہ کرتا تھا اور اس کو بتایا اور اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں کہا ہوں اور وہ کہاں ہیں اور وہ جب پہلی بار یہاں پر آیا چنڈیگڑ چرچ میں اور میرے ساتھ جب ملاقات وہاں کی تو اس نے کہا کہ پاسٹر جی پتا نہیں میرے اوپر کیا ہے کہہ رہا کہ میں پراتھنا بھی کرتا ہوں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن میرا کوئی کام حل نہیں اور میں پویتر تائی میں بھی چل رہا ہوں میں نے کہا دو پوائنٹس تیرے ساتھ ہیں لیکن تیسرا کہاں تو ابھی شیخ کے ساتھ کہاں کہ آج سے ابھی شیخ کے ساتھ رہا کرے گا ہالیلویہ تو پہلے جیسا نہیں رہے گا تو سدھارن منشن نہیں رہے گا آج سے تو فیمس ہوگا ایشو مسیح کے نم میں اور جب اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کیا ہوا چمتکار کہاں کہ آج اس کا کہاں دلی میں کہاں کہ اپنا ایک ہوتل ہے تعریف کریں گے جور سے ایشو مسیح کے نم میں اس کو پرمیشور نے دلی روڈ پر اس کو ایک ہوتل دیا اور پرمیشور نے اس کے بچوں کو ازاد کر دیا نشے سے ازاد ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ آج لوگ جانتے ہیں اس ویکتی کو یہ سدھارن تھا لیکن سدھارن نہیں ہے میں پھر کر رہا ہوں آپ کیسے بھی سدھارن ویکتی ہو لیکن آج رات کے بعد بدلنے والے ایشو مسیح کے نام میں کیونکہ بھائی میں بولتی ہے کہ جب ابھی شیک آتا ہے تو کہہ رہے ایک ویکتی بدل جاتا ہے آپ کو وشواس کرنا ہے کہ آج تک اگر نہیں بدلے یہ تین پوائنٹس آپ کو ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے پرمیشور میں اپنی پراتھنا لائف کو مجبوط کروں گا کتنے ٹائم کروں گا آپ کو یاد رکھنا ہے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں کتنے ٹائم پراتھنا کر سکتا ہوں حالیلوی کیا آپ کو وشواس کرنا ہے اور دوسری بات عمل کرنا ہے فیصلہ لینا ہے آج کے پرمیشور میں پراتھنا کرے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا اگر آج آپ وشواس کر رہے ہیں میں کہنا ہوں حالات بد سے بتر ہوں گے لیکن آج رات کے بعد بدل جائیں گے ایشو مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اپنے پروسی سے ہاتھ ملا کے بولوں کہ آج کے بعد میں بدلوں گا نہیں کئی لوگ فیصلہ لیتے ہیں میں بدل جاؤں گا لیکن کئی لوگ فیصلہ لیتے ہیں کہ میں بدلوں گا نہیں میں ویسے کہ ویسا رہوں گا لیکن میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ بدلنا چھاتے ہیں لیکن شیطان انہیں بدل نہیں دیتا ان کی پرستیتیاں انہیں بدل نہیں دیتی ان کی حالات ان کی سیچویشن انہیں بدل نہیں دیتی کیونکہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں میں پھر کہا رہا ہوں کہ آپ پرانتھنا تو کرتے ہیں بائبل تو پڑھتے ہیں لیکن آپ مجبور ہیں کیوں کیونکہ آپ کی ہر سال آپ کے اوپر کوئی نو کوئی کرجا کوئی نو کوئی پرابلم کوئی نو کوئی سمسیہ جاتی ہیں اس لیے آپ مجبور ہو جاتے ہیں لیکن بائبل بولتی ہے جو لوگ ابھی شیک کے نیچے رہتے ہیں کہیں ان کی پرابلمز ختم ہوتی ہیں کیونکہ پرمشور کا ساتھ ان کے ساتھ آتا ہے اس مسیہ کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں پرمشور کہ میں آج سے تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تیرے ابھی شیک کو لینا چاہتا ہوں آج میں یہاں سے کھالیات نہیں جاؤں گا میں تیرے ابھی شیک کو لے کر جاؤں گا اس مسیہ کے نام میں کتنے لوگ چاہیے آرہا ابھی شیک لینے کے لیے شاہول کہ دیکھو جب ابھی شیک آیا اور اس کے بعد ابھی شیک جب آیا تو وہ سادھارن منوشے سے راجہ بن گیا لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ جب ابھی شیک چلا جاتا ہے ایک منوشے گریب ہو جاتا ہے ایک منوشے کنگال ہو جاتا ہے شاہول نے جب اپمان کرنا شروع کر دیا ابھی شکت وقتی کا اسی سمیں میں کروں آپ سے بڑے لوگ جو آپ کے گھر میں ہیں میں کروں جب آپ ان بڑوں کی باتیں مانتے ہیں تو آپ کے اوپر ابھی شیک آئے گا ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ ہوں ہو سکتا ہے آپ کے ساس سسوروں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیچر ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروفٹ ہو آپ کا پاسٹر ہو میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے سے بڑوں کی بات مانتے ہیں تو آپ ابھی شیک کا سممان کرتے ہیں آپ کا آفیسر ہو آپ سے عمر میں جو بڑے ہیں جب آپ مانتے ہیں تو ابیشیک آتا ہے یاد رکھنا یہ پرمیشور کی باتیں ہیں جب لوگ ابیشیک کا سممان نہیں کرتے نرادر کرتے ہیں اس دن سے وہ گھٹن لگتے ہیں چاہے وہ مسیح میں کتنے سال ہو گئے ہوں اس لیے بہت سارے لوگوں کو میں نے سنے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد ملنے کے بعد کہ لوگ بتاتے ہیں کہ میرا بہت اچھا بیزنس چل رہا تھا لیکن میں پھر جیرو ہو گیا ہوں میرا پھر کام کاج برباد ہو گیا ہے شاول یہی گلتی کر بیٹھا اپنی لائف کے اندر شاول جب راجہ بن گیا تو اسی سمیں وہ گھمن میں آ گیا اور اس نے پراتھنہ کا لیول اس کا کمجور ہو گیا اور ابیشیک کا سممان کرنا بھول گیا ابیشیک کس کے ساتھ جھڑا ہوئے کس کے کارن ابیشیک کو پایا ہے کریں پروفیٹ کے کارن شمویل کے کارن اور اسی سمیں جب راجہ مہاراجہ پراتھنہ کر کے نکلتے تھے کوئی پروفیٹ آتا تھا اور اسی سمیں وہ پراتھنہ کرتا تھا یاجے کھاتا تھا اور تبیوت کرنے جاتے تھے آج میں کہہ رہا ہوں آپ جب کہیں بھی بڑا کام کرنے کے لئے جاؤ آپ پریٹ آور پر فون کر کے بتا کر جاؤ اگر فون نہیں ملتا آپ میسیج دے کر جاؤ آپ ایس ای میس کرو آپ روج ویروار سنڈے آن لائن چلتا ہے آپ اس میں کمنٹس ڈالو ای میل کرو پرمیشور آپ کو بڑے کاموں میں جہ دینے والا ایشو مسیق ہے لیکن یہاں پر کیا کیا ہے شاول نے گلتی کیا شاول نے یہاں پر راجہ بننے کے بعد اس کو گھونڈ آ گیا اور چھوڑ دیا اس نے کہا ارے پادری اب تک نہیں آیا دس بچ گئے چھوڑ پرے یہ تھالی ادھر لے آؤ بیٹھ ہم ہی چڑھائیں گے پرمیشور کے سامنے پرمیشور کو کرود آ گیا اور پرمیشور نے کہا سن ادھر کہا کہ تیرے کو نوکری کس لئے دیا کمانے کے لئے دیا کہا کہ اس کو پاسٹر کس لئے بنایا کہا لوگوں کی سیوہ کرنے کے لئے بنایا کہا جو کام تیرا ہے اپنی کالنگ سے باہر مت جاؤ بہت سارے لوگ اپنی کالنگ سے باہر جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ نہیں میرے کوئی گورنمنٹ جوب بھی ہے میرے پاس اور میں سیوہ بھی کرلوں گا اگر کالنگ نہیں ہے آپ نے ہاتھ لگایا تو آپ جیرو ہو جائیں گے یہاں پر اپنی مرضی سے جب یہ کام کرنے لگا اسی سمیں اس کے تن پر راجہ کی بجائے بکھاری کے کپڑے آگئے اور یہ بکھاری ہو گیا گریب ہو گیا اور اس نے تن پر اپنے بکھاری کے کپڑے پھین لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاہر کرے کے داؤت سے جب جلنے لگا ابھی شیخ کم ہو گیا اس کے اوپر سے میں پھر کہہ رہا ہوں جب اس نے پرمیچر کے انسٹرکشن کو دیو انسٹرکشن کا پالن کرنا چھوڑ دیا اسی سمیں یہ ڈاؤن ہو گیا آج بہت سارے لوگ جب برائی کرنے لگتے ہیں جننے لگتے ہیں عرشہ کرنے لگتے ہیں اور اسی سمیں جب کرے کے ابھی شیخ کا سممان کرنا چھوڑ دیتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر آ کے جاتے ہوں گے وہ جن کو میں مل جاتا ہوں گا وہ کہتے ہوں گے آپ پاسٹر بہت اچھا ہے لیکن جن کو ملتا نہیں ہوں گا کہیں آیا بڑا گمندی کہیں گا میں کہہ رہا ہوں ساف دھان ہالیلویہ میرے لیے سب برابر ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ساف دھان آپ جب یہاں سے بار نکلیں آپ کو اس سمیں اپنے مو پر تالے لگانے ملو یا نہ ملو کیونکہ میں ایک انسان ہوں بھاگوان نہیں ہوں میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں لیکن میں اس کا چونہوہ عوشق داس ہوں میرے کو سدھارن مت لگانا ہالیلویہ اپنے پڑوسی کو بلو اے سدھارن پاسٹر مت سمجھنا میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا رہا ہوں اپنے آپ کو بلو اے سدھارن بیقتی مت سمجھنا اپنے آپ کو آپ سدھارن نہیں ہیں جتنے مسیح میں آگئے ہیں جتنے آج ہے سنڈے چرچ میں بیٹھے ہیں آپ اپنی مرجی سے نہیں آئے آپ کو بھی شیخ یہاوہ کا لے کر آیا یہاں پر آپ سدھارن نہیں رہیں گے آج رات کے بعد میں کہا ہوں آج آپ سے سدھارن ہوں گے میں کہا ہوں بے شک آپ کا باپ موچی ہوگا ہو سکتا ہے کسی کا باپ ہلوائی ہوگا ہو سکتا ہے کسی کا باپ نائی ہوگا کسی کا باپ کلے ٹھوگنے والا باڈی ہوگا لیکن آج رات کے بعد آپ کے بچوں کے اوپر ابھی شیخ آئے گا ایشو مسیح کے نام میں آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کا بزنس پہلے جیسا نہیں رہے گا آپ کی کوالیفکیشن پہلے جیسا نہیں رہے گی آپ کا ٹیلنٹ پہلے جیسا نہیں رہے گا آپ چمکیں گے شاہن ماریں گے آج رات کے بعد اگر آپ ابھی شیخ کا سممان کرتے ہیں یاد رکھنا کرا شاور نے سممان کیا راجہ بنا جس دن اس نے اپمان کیا کرا اس کے بعد کرا وہ جیرو ہو گیا بکھاری ہو گیا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کئی لوگوں کو نہیں پتا لوگوں کی باتوں میں آ کر برہ بار نکل کر برائی کرتے ہیں برائی چاہے وہ آپ کے ماں باپ کی ہو آپ کے ٹیچر کی ہو آپ کے ساتھ سسر کی ہو چاہے برائی جو ہے کرا پاسٹر کی ہو کرا اس کا دنڈ ضرور آتا ہے ایک وقتی کے اوپر آپ کو آج سے فیصلہ لینا اپنے اوپر کہ پرمشور میں آج سے کسی کے ساتھ برائی میں ساجہ نہیں کروں گا میں پرمشور ان کاموں میں نہیں جاؤں گا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ اس بات کے لئے پاس ستاب کر رہے ہیں آج رات پرمشور ابھی شیخ کو پھر سے آپ کے پر کھول رہا ہے شمسی کے نام میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی شیخ کو کھول رہا ہے آپ کو نہیں پاتا لگتا ابھی شیخ آتا کیسے ہے دیکھا اپنے گیند گھماتا نہیں کرکٹر اور میس کر دیتا ہے کئی بار بیٹسمن وہ اتنی تیج فیکٹ ہے اتنی تیج آسیش آنے والی ہے کیچ کر لو آج جس کا مائنڈ ہی آن پا رہے ہیں میں کہا ہوں وہ ابھی شیخ کے بغیر باہر نہیں جائے گا آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے اپنے پڑوسی کو گسے ہیں بولو اویوپی والے پہلے جیسے نہیں رہے گا اپنے پڑوسی کو بولو پہلے جیسے نہیں رہے گا ایک آدمی پتا ہے کہ کھر ہوگا اچھا میں کالے سے گورا ہو جاؤں گا ہاں تو پہلے سے جیسے نہیں رہے گا عورتوں تو یہی سوچ رہے ہوں کہ بینہ پورڈر کے بینہ کریم کے گوری ہو جاؤں گی نہیں میں پھر کہا رہا ہوں کہ ہاں آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آج کے بعد آپ بدل جائیں گے امین بولنے والوں آپ کا گھرہ نہ بدلے گا جو آپ کے گھر میں کہا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے میں کہا رہا ہوں پرمیشور بدلے گا آج رہا تھی ابھی شیخ آتا کیسے ہے میں نے کیا بتایا بڑوں کی بات ماننے سے بڑوں کی بات ماننے سے آتا ہے کہ نہیں ایک بار ایک آدمی نے اپنے بچے کو کہا ایک بچہ ایسے ہی سن رہا تھا کہ بڑوں کی بات مانوں گا سارا دن جب پرچار سن کے گیا بل رہا میں بھی بڑوں کی بات مانوں گا میں بھی گھر جاؤں گا بڑوں کی بات مانوں گا تو اسی سمیں وہ سیب کھاتا جارہا تھا اس کا سیب کہیں گوبر میں گر گیا گوبر سمجھتے نا اس نے نیچے سے اٹھایا اور کھانے لگا اس کو صاف کر کے میری پینٹ سے اس نے کہا بھوگ لے یہ چل کھا لیتا ہوں لیکن اس کے باپ نے دیکھ لیا اس نے کہا کہا نیچے گریوئی چیز نہیں کھاتے کہا ہاں بڑوں کی بات مانتے ہیں اس نے کہا نیچے گریوئی چیز نہیں اٹھانی اس نے کہا نیچے گریوئی چیز آج کے بعد نہیں اٹھانی اور جیسی وہ گھر گیا اس کی ممی تن تن سی تھی بڑی بھاری سی اور وہ باتروں میں پسل گی اور جب وہ باطن میں پسلی بیچاری گر گی اس نے امینے لڑکے کو دیکھ کے کہا اے میرے بیٹے لال میرے تھائیے اس نے کہا نہ میں اٹھاؤں گا اور اس نے گسے میں چلا گیا اوہ بیچاری ٹڑپتی رہی اور جب اس کا پتی آیا شاید پولیس میں ہوگا اس بھائی گد رہے ہیں اور اور اسی سب ہے آیاں اس نے بیلٹ کھولی اس نے کہا ادھر آن لڑکے باہر اس کی ماں نے جب بتایا کہا اس نے اس کو اٹھائے گا نہیں کہا آپ ہی نے تو کہا تھا نیچے گری زیادہ نہیں کہا یہ چیز نہیں ہیں ہالیلویہ میں یہ کراؤں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے آج یہاں سے لے کر جانا ہے ہالیلویہ میں کراؤں جو اچھا نہیں لگ رہا ہے اسے چھوڑ کر جانا ہے لیکن جو اچھا لگ رہا ہے آج رات میں کراؤں ابھی شیک کا سمبان کرنے والوں کا لیول سب سے اوپر ہوگا آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے یہ چیلنج کی بھوئی شہوانی ہے یاد رکھنا میں کہنا آپ کا بزنس آپ کی دکان چھوٹی سے ہوگی آپ کا گھر چھوٹا سوکا جھوپڑی میں رہتے ہوں گے آج جھوپڑی میں سے بنگلے میں جانے والے ہیں شمسی کے نام میں چھوٹی دکان سے شو روم میں جانے والے امیر بولنے والے میں کہنا ہوں پہلے جیسے نہیں رہے گی آپ کا بیوٹی پارلر پہلے جیسا نہیں رہے گا آپ سارا دن کوشتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بولتے ہیں کتنے لوگ کوشتے ہیں کہ ساتھ کسمت ہی خراب ہے ساتھ کچھ نہیں ملدا ہماری کسمت خراب ہے لیکن آج رات کے بعد کہتا آپ کو یہی فائدہ ملنے والا ہے ابھی شیک کیا ہوتا ہے ابھی شیک آتا کیسے ہے ابھی شکت وقتی کے ساتھ رہنے سے ہم دیکھتے بائیبل میں پریرتوں کے کام چار کے تیرہ میں دیکھو کیا لکھا ہاں سکرین پر دیکھیں ہالیلویہ دیکھو کیا لکھا کہ انہوں نے پترس اور یحنہ کا سانس دیکھا کہ پترس اور یحنہ کیا تھے پہلے ارے مچھیاں پکڑتے تھے جوڑ میں کون تھے سادھارن سے بیکتی تھے کیسے بیکتی تھے سادھارن سے آپ کتنے سادھارن بیکتی کہ آپ دہاڑی کر کے کام کرتے ہوں گے لوگوں کی نظر میں سادھارن ہوں گے یہ سادھارن سے بیکتی تھے اور لوگوں نے ان کو دیکھا کہے انپڑ کہیں کہ انپڑ سارے بلو انپڑ آپ کو انپڑ بولتے ہوں گے لوگ بولتے ہوں گے انپڑ کہیں کا سادھارن کہیں کا لیکن یہاں پر لکھا کہ جب وہ بڑے بڑے میرائکل کرنے لگے چمتکار کرنے لگے لوگ آ کر بولنے لگے ارے یہ کون ہے کہا اتنے بڑے بڑے چمتکار کر رہا ہے وہ ہی ارے یہ منگری لال کا سین سپنا کہا اس کا بیٹا ارے شاملال کا بیٹا ارے یہ تو مچھیاں پکڑتا تھا ارے یہ تو جھاڑوں مارتا تھا وہاں پر یہ سادھارن سادنی یہ کہا کر رہا ہے اتنا بڑا نام ہوگی اس کا ارے یہ کون ہے کہا رہا ہے اتنا بڑا نام کیسی ہو گیا کیسی ہو گیا لکھا وہاں پر کیونکہ وہ یشو کے ساتھ رہتے تھے ہالیلویہ ہالیلویہ کیسی ہو گیا آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے کہ نہیں میں کہا رہا ہوں تو آج آپ کے بچے کہاں پر ہیں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہاں پر آئے ہیں فرق پڑتا ہے آج رات کے بعد تم چمکنے والے اور سادھارن نہیں رہوگے امین فرق پڑتا ہے آپ کہاں پر تھے یہ فرق نہیں پڑتا آپ کہاں جڑ گئے ہیں کہاں پر ہیں آپ یہاں جو راور کے بلونت ہاتھ کے نیچے ہیں بائی بے بولتی ہے رائٹ ٹائم آنے پر پہلا پتر سپانچ کے چھے میں لکھا رائٹ ٹائم آنے پر ان کو اچھیت سمیہ آنے پر ان کو میں بڑھاؤں گا ایشو مسی کے نام میں پہلے جیسا نہیں رکھوں گا یہ بات یاد رکھنا کہاں کہ اگر آج آپ نے ان باتوں کو سیکھا ہے کیونکہ پترس اور یوہنہ نے اپنے بڑے بڑے بزنس چھوڑ کر پرمیشور کے ساتھ چندنے کا فیصلہ لیا میں کہاں کہ اس دن سے پرمیشور ان کے ساتھ تھا اور وہ سادھارن عبیقتی نہیں رہے پرنیرتوں کے کام چار کے تیرہ میں کلیر لکھا میں کہاں کہ اگر آج بھی بہت سارے لوگ پربو کو مانتے ہیں پاسٹر ہیں بشواسی ہیں ولنٹیر ہیں کوئی بھی ہے یہاں پر لیکن کئی بار ان کے کام وہیں کہ وہیں کیوں رک جاتے ہیں کیونکہ وہ جب سیوہ کو جب پرمیشور کے کاموں کو وہ کہاں ایک برگر بنا لیتے ہیں ہالیلویا کتنے لوگوں نے برگر کھایا ہے پہلے کا برگر کتنا سا تھا کتنا سا تھا برگر اس میں آلو کی ٹکی آ جاتی تھی تنیسی اور آج کال برگر میں دیکھا آپ نے پیاج بھی ٹیمانٹر بھی بھائی صاحب چھولے بھی آنے لگے اس میں ہری میرچ بھی اور بھائی صاحب میں جب ایک شوروم میں گیا تو وہاں میں برگر دیکھا میں نے کہا اتنا بڑا برگر مو ہی نہیں آ رہا میں نے کہا پہلے کے برگر تو اتنے سا ہوتے تھے اب اتنا بڑا برگر کون تھا کہا یہ کنگ برگر کنگ میں نے کہا اچھا مطلب آج آپ سمجھیں گے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے برگر بنا لیا ہے پرمشور کے لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے دان دیتے ہیں اپنی مرضی سے دسوان دیتے ہیں اپنی مرضی سے چار چاہتے ہیں اپنی مردی سے آپ نے دیکھا نا پہلے برگر میں صرف ہر لوگی ٹک کی آتی تھی لیکن اب اپنی مردی آگئے میں تو آج بھی اس کے اندر ڈال کے کھاؤں گا ٹماٹر بھی کھاؤں گا کھیرا بھی کھاؤں گا ہری مرچ بھی کھاؤں گا اور کراپنیر بھی ہوگا اس کے اندر اب مسالے بھی ہوں گے اور اب اس کے اندر یہ بھی ہوگا اور تو موٹا برگر ہوگے ہیں ان کی مردی ہے میں پھر کر رہا ہوں بھائی بھر بولتی ہے جیسی مردی سورگ میں پرمیشر کی پوری ہوتی ہے ویسی پرتوی پر بھی ہوگی تو آج رات تمہاری مردی خدا پوری کرے گا شماسی کے سارے بھولا ہالیلویا اپنے پڑوسی کو بھولا میں تو کنگ برگر کھاؤں گا سارے بھولا ہالیلویا اپنے شواس ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آج کنگ برگر بنے ہوئے لوگ اپنی مردی چلا رہے ہیں کنتنے لوگوں پر کرجہ ہے مجھے بتائے گا کہ کرجہ کتنے لوگوں پر ہے کتنے سارے لوگوں پر دیکھو چرچ میں آنے والے عدیتر لوگوں پر کرجہ ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کرجہ اترے گا آپ کا اتارنا ہے کرجہ آپ نے کہ نہیں اتارنا جو اتارنا چھاتے ہیں آج اترے گا کرجہ لیکن ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کرجہ کبھی بھی نہیں اترے گا آپ جتنی مرضی پرانتھنا کر لو پھر اٹھاؤ ہاتھ میں کسی کو اٹھاتا ہوں اور پوچھتا ہوں ابھی کسی سے کس کس کے اوپر ہے اٹھاؤ میں اب اسی سے میں کرجے والوں کو پوچھ رہتا ہوں یہ بہن جس کو بیلٹ لگی اسے پوچھ رہتے ہیں اٹھو اٹھو کتنا کرج ہے بہن آپ کے پر چار لاکھ روپے بس تھوڑا ہی ہے گناہ ہے جی چار لاکھ روپے کرج ہے آپ ربو کو جانتے ہو کتنے سال سے اور لاکھ روپے نہیں نہیں اونلائن دیکھتے تھے مطلب پربو میں کب سیو آپ تیسری پھین رہی ہے اچھے یہ تو نوے ہیں بچھارے یہ تو نوے ہیں مطلب اب آپ نوے آئے ہوئے پربو کو جاننا ہے ابھی نہیں نہیں کوئی اور جن یہاں پر جس کے اوپر کر جاؤ میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا یہ بہن کا ہاتھ اٹھا رہی ہے شاوش ٹوپی والی شاوش دونوں 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 جوڑ کے جوڑ کے جوڑ کے ہاں ہاں پانچ لاکھ اور آپ کے ساتھ کون آیا پاپا اور ممم کون جو بھی آیا کھڑے ہو جاؤ پانچ لاکھ کر جائے دیکھو کر جان کبھی بھی نہیں اترے گا جب آپ پرانتھنا کرتے ہیں جب تک میں کھڑے رکھوں کھڑے رہنا آپ نے کر جان کبھی پرانتھنا سے نہیں اترنے والا کتنی مرضی آپ محنت کرو روج پرانتھنا کرو میرے سے بھی ایک بڑے بڑے پاسٹر کو بلاؤ صرف پہ ہاتھ رکھو کبھی کرجا نہیں اترنے والا کرجا کب اترے گا جب آپ پرمیشور کی دیو انسٹریکشن کا پالن کریں گے پہنچ تراتمہ کی اگوائی میں چلیں گے اس کا مطلب آپ کو کرے کے ٹائتھ دینا ٹائتھ سمجھ رہے ہیں دشوانچ دشوانچ میں کئی بار کئی بار مجبوری آ جاتی ہے آپ دیتے تو ہو لیکن کئی بار مجبوری آ جاتی ہے کئی بار کتنی بار دشوانچ رکھے ایسے ہر بار دیتے پاپا نہیں میں مان نہیں سکتا ہوں آپ کب سے کتنے ٹائم سے دو جار انیسے میں بتاتا ہوں سنو دھیان سے اگر آپ ٹائتھ نہیں دیتے میں پھر کر رہا ہوں کہ کرجا کبھی نہیں اترے گا جو لوگ بشواس کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں ٹائتھ دوں گا میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ برگر بناتے ہیں پرمیشور کے پرمیشور کے کاموں کو آگیاوں کو اگر برگر بناتے ہیں اگر آپ دیتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ دشوانچ نہیں دیتے تو کبھی بھی کرجا نہیں اترنے والا اترے گا تھوڑے دن شانت ہو جائے گا پھر آ جائے گا اگر کرجا نہیں ہوگا پھر ایسی پرابلم آئے گی بیچ میں سالہ آ جائے گا اور وہ آپ سے لے جائے گا سارے بلو حالیلویہ حالیلویہ میرے سالہ نے سرپنچی کے لیکشن لڑنا تھا وہ آیا اور میرے کو کہہنے لگا کہ سرپنچی کے لیکشن لڑ رہا ہوں میرے کو پیسے دو میں ٹوالٹ میں سے باہر نہیں نکلا میں نے کہا تو میری میرے گھر کے فون کر رہے ہیں ایک تاہ فون کر رہے ہیں کہا پاپا باہر آجو میں نے کہا نہیں نہیں بیٹے آج لگتا ہے لوز موچن ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آرے بھائی مجھے پتا ہے نا سالہ وہ سالہ ہوتا ہے اس کو نہ نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ کھامکھائی کا کرجہ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے کہا بھائی چلا گیا چلا گیا کرے ہاں چلا گیا اور آج فون آیا کل فون آیا میں نے در کمر اٹھایا ہی نہیں میں نے کہا یکت پھر فون آ گیا پھر دوسرے نے بندے نے فون آٹھایا کہا جیجا جی کو بتا دینا میں سرپنچ بن گیا ہوں جیت گیا ہوا ہالیلویہ میں نے کہا پرمیشور کا دھنیواد ہو نہیں پھر میں نے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا اگر میں تر کو پیسے دیتا نا تو میں نے کہا تُو ہار جاتا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کئی بار پرمیشور آپ سے آپ کی پریر لائف مانگتا ہے کئی بار پرمیشور آپ سے کہا کہ انسٹیکشن کا پالن کرنا مانگتا ہے اگر کئی بار چوک ہوگی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ انسٹیکشن کا پالن کرتے ہو لیکن کوئی ایسا ایک دم سے کوئی پرابلم آ گیا ہے اگر آج سے آپ مرجی پرمیشور کی مرجی کو اپنی زندگی میں پورا کریں ابھی شیک دبل ہو کر آپ کے اوپر ٹانسفر ہوگا کرجا نہیں رہے گا جو میری بات کو سن رہے ہیں برگر مت بناو میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو چنتہ ساری چنتہ اس کے اندر ہی چال بھائی میں نے یہ بھی روٹی والے کے پیسے بھی دینے آج میں نے اس کا بھی دینا آج اس کا بھی دینا پیاج بنا رہے ٹرماتر بنا رہے بائیدہ کھیرہ بنا رہے پنیر بنا رہے چنتہ چنتہ کر کر کے کر کر کے پائیسہ برگر تنا موٹا کر لیا آپ نے میں کہا رہا ہوں آپ کو پھر کرجہ چڑھ سکتا ہے سمجھ رہے کہ نہیں آپ نے اپنی لائف کے اندر یہ بات یاد رکھنی ہے مجھے نہیں پتا میں نے یہ کس آپ کو کیوں سنایا ہے آپ کا سالہ ہے کوئی مجھے نہیں پتا میں نے کیوں سنایا ہے کوئی باتیں برگر کی میں نے کیوں سنایا ہے آپ کو انسٹرکشن پالن کرنے کے لئے کیوں دیئے میں نہیں جانتا ہوں پر مشور جانتا ہے آپ کو بشواس کرنا ہے آپ کے اوپر پویتراتمہ آج دیا کرنے والا ابھی شیک آنے والا شمسی کے نام میں لیکن آپ کو کہنا ہے کہ ہاں پویتراتمہ کہ اسی سمیں تو مجھے آج سے انسٹرکشن کو ماننے کے لئے ساہتہ کر پر مشور میں آج سے پہلے جیسا نہیں رہوں گا میں پھر کر رہا ہوں کہ آج آپ گھٹی میں ہیں پرابلم میں ہیں سمسیہ میں ہیں ہو سکتا ہے آپ کی ٹانگ کام نہ کر رہی ہو ہو سکتا ہے آپ کا لیور کام نہ کر رہا ہو ہو سکتا ہے آپ کا ہرٹ کام نہ کر رہا ہو لیکن میں آج آپ کے لئے بول رہا ہوں کہ جب ابھی شیک آئے گا آپ کا لیور پہلے جیسا نہیں رہے گا شمسی کے نام میں اگر آج آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کڑنیاں بدبو مار رہی ہیں لیکن آج کے بعد ابھی شیک آئے گا کہہ کڑنیاں بدبو مارنا بند کریں گی کیونکہ کڑنی پہلے جیسا نہیں رہے گی چنگی ہو جائے گی آج آپ کے ہر ایک انگ شریر کے چنگے ہوں گے اس مسیح کے نام میں آپ کو بشواس کرنا ہے سنو مائک کرو ایسے کس کو کومل کومل ایسے سنو ایسے کیا بولتے ہیں کملیش ایسے کومل میری آنٹی ہے کملیش سے بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کی آنٹی کومل کو پرمیشور جانتا ہے مجھے بولا ابھی پربو نے اور پویترہ آتمہ آپ کی زندگیوں میں کام کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں ایسے دیکھ رہا ہوں پرمیشور آج سے آپ کی اوپر انگرہ کرے گا آپ کی کسی کے یہاں پر گلٹی گلٹی کا پروبلم ہے گلٹی کا چیسٹ میں کس کو ہے آپ کو ہے میں پرچار کر رہا تھا ابھی پرچار کے بیچ میں میرے کو دکھایا کیسے گلٹی ہے لیکن آج کے بعد ابھی شیخ جب آپ کے اوپر آئے گا آپ کی چیسٹ پہلے جیسی گلٹیاں وہ گائب ہو جائیں گی ایسے مسیح کے نام میں میں کہنا آپ پہلے جیسے بیمار نہیں رہیں گے آپ کے بعد چنگیں ہو جائیں گے امیر بولنے والے ازاد ہو جائیں گے آپ ازاد ہو جائیں گے آج ایسے مسیح کے نام میں لیکن آپ کو کھین ہے آپ کو کھین ہے کہ ہاں پرمیشور تو میری زندگی میں چمتکار کرے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں کہ پویتر آتما تو یہاں پر ہے میں آپ سے سدھارن نہیں رہوں گا بولو کہ میں سدھارن نہیں رہوں گا آج کے بعد میں بدل جاؤں گا ایسے مسیح کے نام میں پھر کر رہا ہوں جو لوگ نراش ہیں ان کے لئے آج کا بچن ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ میرے اوپر اب تک آشیش کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ بائبل تو پڑھتے ہیں پراتھنا تو کرتے ہیں لیکن آپ کو فیصلہ لینے کہ آپ ابھی شیخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جو لوگ یہنہ اور پولوس اور مکرم پترس جو لوگ یہشو مسیح کے ساتھ تھے اس دن سے وہ سدھارن نہیں رہے آج آپ کا کیا فیصلہ ہے آپ کیسے بھی ہو لیکن آج کے بعد آپ سدھارن نہیں رہیں گے یہشو مسیح کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے اس بات پر ہم دیکھتے ہیں بائبل میں تو پتی کی کتاب 49 کے دو میں دیکھو کیا لکھا یہاں پر ایک یوسف نام کا لڑکا ہے اور یہ مشر کے سوامی میں لکھا یوسف یوسف اپنے مشری سوامی کے گھر میں رہتا تھا اور یہ ہوا اس کے سنگ تھا اسی لئے وہ بھاگیوان پروش ہو گیا سارے بھولا ہالیلویہ کہاں یہاں پر لکھا یوسف ایک سوامی کے گھر میں رہتا تھا ارے اس کے تن پر کپڑے نہیں تھے ارے وہ کپڑے اچھے نہیں پیان پاتا تھا پیاروں میں چپل نہیں تھی دو ٹائم کا کھانا دھنگ سے نہیں کھا پاتا لیکن وہاں پر لکھا کہاں وہ پوتی پر کے گھر میں رہتا تھا لیکن پرمیشور اس کے سنگ تھا ہالیلویہ کیوں تھا اس کے ساتھ پرمیشور کیونکہ اس نے اپنی لائف میں کبھی پریئر کو نہیں بند کیا میں کہاں آپ بھی سیچویشن کیسی بھی ہو آپ گھٹی میں ہو آپ پرابلم میں ہو آپ سمسیہ میں ہو آپ نے تین ٹائم پراتھنا کرنا بند نہیں کیا یاد رکھنا کہ اگر آپ کرجے میں ہیں اگر آپ نے چوتھا ٹائم بھی پراتھنا کرنا شروع کر دیئے آپ کے پر جتنی سمسیہ ہیں آپ اتنی جیادہ پراتھنا کرنے لگیں وہ دنیں پرمیشور آپ کے ساتھ رہے گا اس لیے وہ بھاگیاوان تھا لکھی پروس تھا ہالیلویہ لکھی میں کہاں اپنے پروسی کو بولوں کہ آن سے تو لکھی ہے آن سے تو لکھی ہے لیکن جو پراتھنا نہیں کرتا وہ انلکھی بھی ہو جاتا ہے کہیں بار جو پراتھنا نہیں کرتے وہ انلکھی ہیں بولوں انلکھی بھی ہے لیکن لکھی ہیں وہ کریں کیونکہ وہ بھاگیاوان تھا ایک لڑکا میرے پاس آیا گڑگاؤں سے اور اس نے آ کر مجھے کہا پاسچر دی دیکھنا میرے کوئی گڑگاؤں میں اس کمپنی میں جوب ملا ہے کیا یہ جوب میرے لئے صحیح رہے گی میں نے اس کو ڈانٹا میں نے کہا چپ بے بکوف کہیں کا میں نے کہا کون کریں صحیح رہے گی کہا کہ نہیں کہا میں تو اتنا کوالیفائیڈ نہیں ہوں اور پتہ نہیں مجھے یہ کمپنی رکھے گی یا نہیں میں اس میں آسیس پاؤں گا کہ نہیں میں نے کہا چپ کر یہ کمپنی تیرے کارن لکھی ہو جائے گی آج کے بعد میں کیونکہ یہ ہوا تیرے ساتھ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کسی بھی جہاں پر رہتے ہیں اور تھوڑے دن کے بعد پتہ لگا اس لڑکے کو فوراں کے اندر بھیج دیا اور اس کے مالک نے کہا جس دن سے تو آیا اس کمپنی میں کہا تیری کوالیفیکشن نہیں تھی لیکن پتہ نہیں کہا جس دن سے تو اس کمپنی میں آیا ہمارے کمپنی کے بھاگ جاگ گئے یشو مسیح کے نام میں میں کہا ہو سکتا ہے آپ کی دکان میں کوئی چھوٹا سا بھرکر کام کرتا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے یہاں پر دھیاڑی کرتے ہو اپنے آپ کو سدھارن منشیہ مت لگانا کیونکہ بائبل بولتی ہے کہ وہ یحنہ پترس کرنے سدھارن تھے لیکن جب ان کو پہچان ہوئی کہ یشو ہمارے ساتھ ہے اس دن سے وہ سدھارن نہیں رہے آج آپ کو پہچان کرانی ہے اپنے پڑوسی کے بولا اے سدھارن نہیں ہے تو آج سے نہیں میں تو ان پڑھوں آپ نے سنا کسی کو کئی عورتیں ایسے بولتی ہیں میں تو ان پڑھوں مجھے تو پراتھ نہ کرنی بھی نہیں آتی ارے جتنے مسیح میں ہیں وہ آج سے نئی سرسٹی ہیں ایسے مسیح کے نام میں نئی بلیسنگ لے کر جاؤ گے آپ یہاں سے آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے مسیح میں آنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کسی کمپنی باغ میں پیار نہیں رکھا آپ نے وہاں سے سڑک سے جیسی انٹری کی ہے کار میں سے گاڑی میں سے نیچے اتریں آپ نے جب آپ کے اوپر ٹرانسفر ہوگا ایسے مسیح کے نام میں آپ پرمشور کے گھر آئے ہو آج آج پویتر آتما آپ کے جیون میں آشیشوں کو سورگ سے ریلیز کرے گا ایسے مسیح کے نام میں آپ کو بشواس کرنا ہے لیکن آج بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹی جات کا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بیبل پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد بھی ان کا لہوت یہاں رہتا ہے نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا میں تو پڑھنے بھی کرنی نہیں آتی میں کہا آپ کو ہالیلیویہ بولنے آتا ہے کہ نہیں بول کے دکھاؤ آپ کو یہشو کی بولنے آتی ہے کہ نہیں بولو یہشو میں کہا آمین بولنے والے آج پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ صدارن نہیں لوگ کر رہے ہیں کہ پرمیشور کے گھر پر آئے ہیں میں بھوی شوانی کر رہا ہوں دو ہزار تئیس فروری آنے سے پہلے آپ کے بچے سدھارن نہیں رہیں گے میں کر رہا ہوں کول آنے والی ہے کول آنے والی ہے ان تالیس کے تین میں اسی کے تین میں ہم دیکھیں کیا لکھا کہ پونٹی پر اور فیرون گھٹی میں تھے یوسف کے پاس لیکن اسی سمیں لکھا یوسف کے سوامی نے دیکھا کہ یحوہ اس کے سنگ رہتا ہے اور جو وہ کام کرتا ہے اس کو یحوہ اس کے ہاتھ کے کاموں کو سفل کرتا ہے بلو ہالیلویہ یہ وقتی اپنے آپ کو سدھارن سمجھتا تھا چھوٹا سا اس کے بھائیوں نے اس کو کھڑے میں ڈال دیا کوئے میں ڈال دیا موسیٰ کو مارنے کے لئے پانی میں ڈال دیا لیکن ان کے اوپر ابھی شیخ تھا اور کہا کہ دانیل کو مارنے کے لئے کھڑے میں شیر کی مان میں ڈال دیا لیکن لوگ نہیں جانتے تھے ان لوگوں کے پر ابھی شیخ تھا جتنوں نے اسے کھڑے میں ڈالا پر مشور نے ان کو باہر نکال دیا ہالیلویہ یاد رکھنا میں کہاں کہ وہ ابھی شیخ آج جتنے نیچے دبے ہوئے ہیں آپ سب سے اپنے اسداروں میں اوپر آنے والے ہیں شمسیٰ کے نمبر یہاں پر بائی بیر بولتی ہے فیرون راجہ کو جب ایک بات پتا لگی کہ یار کرا بددی ماں نے یوسف اور اس کے جس کام پر ہاتھ لگاتا سفل ہو جاتا ہے جہاں یہ پیار رکھتا ہے بزنے چلنے لگتا ہے وہ کھیت میں فصل میں کرا فصل آنے لگتی ہے کرا کہ جاؤ بھومی بن جاتی ہے بنجر بھومی اس نے فون کر کے اسے بلایا اس نے کہا میں تجھے اب دور نہیں جانے دوں گا میں تجھے اپنے دیش کا پردان منتری بناوں گا ہالیلویہ میری بات کو سننا ہے دھیان سے آمین بولنے والے آج آپ کو سننا ہے ہالیلویہ بولنے والے کریں کہ پرمیشور نے اگر آپ کی پریئر لائف کو دیکھ لیا اور آپ ابھی شیخ کے ساتھ جڑے رہے آپ پرمیشور کے ساتھ جڑے رہے میں کہا ہوں اگلے سال کے اندر آپ کے بچوں کو کول آنے والی ہے کول آنے والی ہے آپ چاہے کسی بھی مقام پر ہو آپ سادھارن ہوں گے آپ کیسے بھی ہوگا آپ کا بزنس سادھارن ہوگا لیکن میں کہا ہوں اگر آپ نے فورم پھریں گورنمنٹ جوب سے کول آنے والی ہے فورم سے کول آنے والی ہے وہ کہیں گے کہ ہمیں یہی بچے چاہیے یہی کیونکہ میں کہا رہا ہوں پرمیشور نے پیچھا کرنے کے لیے آپ کے بچوں کو چمکانے کے لیے سادھارن سے ہیرو بنانے کے لیے چوتھے نمبر سے پہلے نمبر پر لے کر آئے گا مگر آپ کا بزنس چوتھے نمبر سے پہلے نمبر پر آئے گا آپ کے بچے سٹڈی میں جو کمجور ہیں پیچھے سے آگے آئیں گے آپ آشیشو کو دیکھیں گے کیونکہ آپ سادھارن نہیں ہے حاللویہ بولنے والا سادھارن نہیں ہے حاللویہ آت اٹھانے والے سادھارن نہیں ہے جتنے چیخ رہے ہیں چھلا رہے ہیں حاللویہ بول کر آخ ازاد ہو جاؤ حاللویہ آپ سادھارن نہیں ہیں آج سے آپ پرمشور کے جن ہیں جتنے لوگوں نے یہ فیصلہ لے لی آج سے کہ پرمشور میں تیرے پیچھے چلوں گا میں پھر ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں آج ہاتھ اٹھا کے کہوں کہ پرمشور کہ میں بشواس کرتا ہوں کہ آج سے پویتراتمہ جی میں ان تین سیکرٹ کا پالن کروں گا پویتراتمہ میں اپنی پریئر لائف کو مصبوط کروں گا آج کہوں پرمشور میں ابھی شکت کے ساتھ جڑا رہوں گا میں پی بی ایسے مستری میں آوں گا اور پرمشور پویتراتمہ تریا گواہی میں چلوں گا میں ایسے لوگوں کے لیے دیکھ رہا ہوں کہ پرمشور آج رات بہت سارے لوگوں کے لیے آشیشوں کا دور کھولنے والا ایسے مستری کے نام میں آپ کا بزنس آپ پہلے جیسا نہیں رہے گا آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے کیونکہ پرمشور کا بھی شک